اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کسٹمائز آپشنز اور ویوز فور ورکشیٹس یعنی ورکشیٹس میں آپشنز اور ویوز کو کیسے کسٹمائز کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے ورک بک میں ڈیفرنٹ ورک بک کے جو ایلیمنٹس ہیں انہیں ہائیڈ اور ان ہائیڈ کیسے کر سکتے ہیں کوئی ایکسس ٹول بار کو کیسے کسٹمائز کیا جا سکتا ہے اور ڈیفرنٹ پینز کو کیسے فریز کیا جاتا ہے اور ڈاکومنٹ پروپٹیز کیسے بنائی جاتی ہیں تو یہ تمام ٹاسک ہم نے کرنے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہائیڈ اور ان ہائیڈ ایلیمنٹس سے اب فار ایزمپل ہمارے پاس یہ ایک کمپنی کی ورک بک ہے جس میں اس کی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز موجود ہیں اور یہ ایک پروڈکٹ لسٹ ہے جس میں پروڈکٹ کا نام اس کی ٹائپ اور پروڈکٹ کی سیلز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور شیٹ ہے جس میں ایک سٹی کے حوالے سے ٹمپریچر موجود ہے اور ساتھ ہی ایمپلائیس کی ایک شیٹ ہے تو ٹوٹل تین شیٹ ہمارے پاس ہیں اب اگر میں یہاں پہ کسی ایک شیٹ کو جو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس شیٹ کی تو اگر میں اس کو ہائیڈ کرنا چاہوں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اب یہاں پہ شیٹ کیا ہے شیٹ ایک ورک بک ایلیمنٹ ہے اب یہاں پہ ایوریج ٹمپریچر مجھے فیلال ریکوائیڈ نہیں ہے تو میں اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ہائیڈ کر دوں گا جیسی میں ہائیڈ کروں گا تو آپ نے دیکھا کہ اس ورک بک میں سے آپ کو وہ شیٹ نظر نہیں آ رہی اور اگر آپ اسی طرح یہاں پہ ایک اور شیٹ ہے ایمپلائیس کی اس کو بھی اگر میں ہائیڈ کرنا چاہتا ہوں اس پہ رائٹ کلک کر کے آپ اس کو ہائیڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک شیٹ اس وقت موجود ہے پروڈٹ لسٹ کے نام سے واپس اگر آپ جن شیٹ کو آپ نے ہائیڈ کیا ہے آپ ان کو ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ رائٹ کلک کر کے اس پہ ان ہائیڈ پہ جائیں گے تو ان تمام شیٹ کے لسٹ آ جائے گی جنہیں آپ نے ہائیڈ کیا تھا تو ان کو آپ یہاں سے واپس ان ہائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو یاد رہے کہ میں تمام شیٹ کو ہائیڈ نہیں کر سکتا جیسے فار ایکزمپل یہاں پہ میں اس کو ہائیڈ کرتا ہوں اس کو میں نے ہائیڈ کیا اس طرح پروڈٹ لسٹ آگر میں اس کو بھی ہائیڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ ایکسل ہمیں کہے گا کہ آپ کی ورک بک میں کم سے کم ایک شیٹ کا ہونا لازمی ہے تو آپ تمام شیٹ کو ہائیڈ نہیں کر سکتے تو واپس ہم انہیں ہائیڈ ان ہائیڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ چیز ہم نے سیکھ لی شیٹ کے حوالے سے اسی طرح اگر آپ کسی کولم کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے میرے پاس یہ پروڈک لسٹ ہے اور یہاں پہ جو سیلز کا کولم ہے اس کو میں ہائیڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں شو نہیں کرنا چاہتا اسی طرح تو اس کے اوپر میں رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کر کے یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آئے گا ہائیڈ کا جیسی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ ایک کولم ہائیڈ ہو گیا ہے اسی طرح آپ چاہیں تو ایک سے زیادہ کولمز بھی یہاں پہ ہائٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ تمپریچر کی جو شیٹ ہے یہاں پہ میں مارچ اور اپریل کا جو ڈیٹا ہے اس کو میں ہائٹ کرنا چاہتا ہوں تو دونوں کولمز کو ہم سیلیکٹ کروں گا رائٹ کلک کروں گا ہائٹ پہ جاؤں گا تو یہ ہائٹ ہو جائے گا واپس آپ ان کولمز کو ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جہاں سے آپ نے ان کو ہائٹ کیا تھا بالکل یہاں پہ سینٹر میں سی کولم اور ایف کولم کے بلکل سینٹر میں آپ recorded کریں گے اور یہاں پہ ان ہائٹ کا اپٹشان ہے جیسے ہی ان ہائٹ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ ہمارا جو ہائٹ کیے تھے وہ یہاں پہ آپ کو واپس دسپلی ہو جائیں گے اسی طرح جو پروڈکٹ لسٹ تھی ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے جو سی کولم تہاں اس کو ہائٹ کر دیا تھا اس پہ رائٹ کلک کیا میں نے ان ہائٹ پہ کلک کیا تو یہ آپ کے پاس unhide ہو گیا بلکل ایسے ہی آپ روز کو بھی unhide کر سکتے ہیں یہاں پہ میں تین پروڈکٹس کی ڈیٹیلز کو hide کرنا چاہتا ہوں تو تینوں کو میں select کروں گا right click کروں گا hide پہ click کروں گا تو دیکھیں یہ ہمارا data hide ہو چکا ہے واپس آپ اس کو unhide کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ان روز کو select کر لیں اب ان یہاں سے لے کر یہاں تک جتنی بھی روز ہیں جہاں پہ جو جو روز hide ہوئی ہوں گی وہ show ہو جائیں گی right click کرنا ہے آپ نے unhide پہ جانا ہے تو وہ روز آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم columns اور rows کو hide بھی کر سکتے ہیں اگلی جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ کیا ہے customize the quick access toolbar اب quick access toolbar کو customize کیسے کیا جاتا ہے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ quick access toolbar ہوتا کیا ہے بالکل left corner پہ top پہ آپ کو یہاں کچھ options نظر آ رہے ہیں ایسے آپ اس document کو save کرنا چاہیں فوراں save کر سکتے ہیں undo کا option ہے یعنی کسی بھی action کو آپ نے کیا ہے آپ اس کو واپس original state میں لانا چاہتے ہیں undo کر سکتے ہیں اس کے بعد redo کا option ہے اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ quick print کا ایک option ہے یہ quick access ہے یعنی آپ easily ان tools تک پہنچ کر اپنا کام کر سکتے ہیں اب اگر میں یہاں پہ کچھ مزید tools add کرنا چاہتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ option نظر آئے گا more commands کا اور یہاں پہ جب میں جاؤں گا تو پھر آپ دیکھیں already ہمارے پاس یہاں پہ چار commands ہیں جو کہ quick access toolbar میں موجود ہیں یہاں پہ ہمارے پاس وہ ساری commands ہیں جو کہ آپ excel میں apply کرتے ہیں کسی بھی ایک خاص command کو آپ یہاں پہ add کرنا چاہیں تو آپ add کر سکتے ہیں for example یہاں پہ میں ایک add کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اگر sum calculate کرنا ہے دو numbers کا اس کو میں نے آپ پہ click کیا add کیا تو sum کا جو option ہے وہ quick access toolbar میں show ہوگا okay پہ click کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ آپ کا sum کا option آ چکا ہے اب اگر میں یہاں پہ for example کچھ values لے لیتا ہوں اپنے طرف سے میں کچھ numbers enter کر رہا ہوں اور یہ تین numbers میں نے enter کیا اب ان تینوں کا مجھے sum چاہیے تو میں تینوں کو ایسے select کرلوں گا اور fourth column میں مجھے result چاہیے تو یہاں پہ میرے پاس quick access toolbar میں sum کا option اس کے اوپر click کروں گا دیکھیں تینوں values یہاں پہ آکے plus ہو کے آگئے ہیں تو اس وجہ سے میرے لیے یہاں پہ یہ والا جو section ہے میرے جو ضروری tools ہوں گے وہ میں ان کو یہاں پہ add کر دوں گا next جو option آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے freeze paints کا freeze paints سے یہ مراد ہے کہ for example یہ ہمارے پاس ایک company ہے اور اس company کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کی product details یہاں پہ موجود ہیں اب جیسی میں scroll کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہے کہ company کا نام وہ بھی visible نہیں ہے اور جو column ہے میرے پاس product name category name اور product annual sales یہ بھی مجھے visible نہیں ہے simple مجھے data show ہو رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جب میں scroll کروں تو مجھے columns کے name بھی show ہوں اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے مجھے ان columns name کو freeze کرنا پڑے گا وہ کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ tap کے options میں view پہ جانا ہے اور جہاں سے آپ freeze کرنا چاہتے ہیں اس cell کو select کر کے یہاں پہ ایک option آئے گا freeze paints کا اس کو select کر کے آپ freeze paints کر دیں گے اب اس سے اوپر جتنا بھی area ہے جب میں scroll کروں گا تو وہ مجھے show ہو گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس line سے show ہو رہا ہے کہ یہ area آپ کو show ہو گا اب جیسے میں scroll کرتا ہوں تو دیکھیں یہ جتنے بھی product name category name product annual sales یہ مجھے یہاں پہ display ہو رہی ہے اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا جو یہاں پہ جو first row ہے first row یہاں پہ display ہو تو یہاں پہ میں click کر کے یہاں پہ click کروں گا freeze top row تو جو پہلی row ہو گی وہ آپ کی لازمی یہاں پہ show ہو گی یہاں پہ آپ لکھتے ہیں abc.com اور اب اگر میں اس کو میں نے top row کو میں نے freeze کر دیا اب جب میں اس کو scroll کرتا ہوں تو دیکھیں جو top row ہے وہ یہاں پہ visible ہو رہی ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا پہلا column ہے وہ یہاں پہ freeze ہو جائے اور جب آپ اس کو یہاں سے scroll کریں تو وہ بھی یہاں سے show اس کے لئے آپ یہاں پہ click کر کے freeze first column کریں گے تو اس کے بعد اگر میں اس کو دیکھیں آگے move کرتا ہوں تو جو پہلا column ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ freeze ہے وہ move نہیں کر رہا تو اس طرح سے ہم different paints کو freeze کر کے اپنا view زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اب جتنے بھی ہم نے freeze paints کیے ہیں ان کو unfreeze کرتا ہوں تو جہاں پہ بھی ہم نے freeze کیا ہوگا وہ تمام کا تمام unfreeze ہو جائے گا اب آخری چیز جو ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے document properties document جو بھی آپ نے document تیار کیا ہے اس کی کچھ details ہوں گی وہ آپ کو ملیں گی جب آپ file کے اوپر click کریں گے اور file پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو info کا option نظر آ رہا ہے جیسی میں اس کے اوپر click کروں گا تو یہاں پہ آپ کو document کی properties نظر آ رہے ہیں اس کا size یہ ہے اس کا title یہ ہے اور اس کی مزید information آپ کو یہاں پہ دی بھی ہے کب یہ create ہوئی تھی اور یہ کب modify ہوئی تھی اس کو print کب کیا گیا تھا یہ تمام information آپ کو یہاں پہ show ہو رہی ہے اب اگر آپ یہاں پہ click کر کے advance properties میں جا کے اس ساری details add کر سکتے ہیں اس کا title subject author اسے لکھا کس نے کس company کے بارے میں comments add کر سکتے ہیں اور اس کی website کے links add کر سکتے ہیں یہ تمام اس summary کے اندر اس document کی details موجود ہیں جو کہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا document properties تو آج کس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم Microsoft Excel میں جو ورکشیٹ ہوتی ہیں اس کے اندر different options and views کو کیسے customize کر سکتے ہیں